قیامت کا منظر اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کینٹنی کی کوشش کریں گے دعا ہے کہ اس عرض و سما کا مالک ہمیں اس خوپناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ایک ایسی ہی عام سی گرم دفہر ہوگی یا پھر سرد دفہر ہوگی پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹنڈا کپکپاتا ہوا سورج شام حسبی معمول ڈالی گیا اور دن کو الویدہ کہی گی دن اور رات حسبی معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کھل پھر ملیں گے پرندے حسبی دستور اپنے گونسلوں کے طرف لوٹیں گے تک کہ ہاری مزدور اپنے گروں کو لوٹیں گے تاجرہ اور دکاندار اپنے گروں کے طرف جا رہے ہوں گے مائے اپنے بچوں کو سلانی کے کوشش میں لوریا سنا رہے ہوں گے بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا پولیس اپنے چوکیوں پر پہرات دیتے دیتے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کب دوسرا حوالدار آ کر ڈیوٹی سنبھالے گا اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی رات کو کسی گھر میں مہندی کی تقریب ہوگی کہ صبح کو بارات آنی ہے اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا کہی پر رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا ابتتاع ہونا ہوگا اور کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئی گھر میں منتقل ہونا ہوگا میرے دوستو یہ ساری حسبی معمول کے وہ باتیں ہیں جو آج کی دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوگی اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بلکل عام سی ایک شام ہوگی ایسی ہی ایک شام آئی گی ہولے ہولے اور دیرے دیرے پوری عالم پر چا جائی گی قیامت کی دن حسبی دستور سورج اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندیرے کو جدا کرے گا پرندے آنکھیں کھولیں گے مرغہ ازان دے گا بلبل کا نغمہ ہوگا اور کھویل کی کھوکو ہوگی جرنی اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہ رہے ہوں گے دریاوں میں تغیانی حسبی معمول ہوگی سمندر میں موجوں کے اٹھکیل یا حسبی دستور ہوگی مزدور تلاشی رسط میں گروں سے نکل رہے ہوں گے کام کاج والے گاڑیوں کے اڑوں کے طرف جا رہے ہوں گے سبزی منڈی میں خریداروں کا رش ہوگا اور مائے اپنے بچوں کو دکان کول دی ہے گاہک نے آ کر قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبہ کہا پانچ میٹر کپڑا تیپ آیا اس نے کپڑا ناپا اور کٹنے کیلئے قینچی ڈالی ادھر دکاندار قینچی چلا رہا ہے ادھر گاہک تیسے گن رہا ہے کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیچ بکیرنے کو ہے ادھر دلہن کیلئے اس کے بہنے اور سہیلیا آئی بیٹی ہے ادھر باراتی اس انتظار میں ہے کہ کب بارات روانہ ہوگی کب باجہ بجے گا کب دلہائے گا ساری دنیاوی معاملات حسبی دستور جاری ہوں گے کہ اچانک ایک حیبتناک آواز آئی گی وہ آواز اتنی خوپناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے قیچی گر جائے گی گاہک کے ہاتھ سے پیسی گر جائیں گے کاشتکار کے ہاتھ سے بیچ گر جائے گا دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے دلہے کو اپنے بارات اور دلہن تک یاد نہ ہوگی لڑکی والوں کو میندیا اور زیورات میں سجی اپنے بیٹی یاد نہ ہوگی تو لڑکی والوں کو گوڑے پر چلتا ہوا دلہا بول جائے گا سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی حوالدار کو اپنا پہرہ بول جائے گا وہ دہشتناک آواز پوری جہا کا کلیجہ چیر دی گی انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا قرآن کی مطابق وہ آواز اتنے حیبتناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے بہتے ہوئی ندیا جرنیا اور چشمیں خوشک ہو جائیں گے ماں کے ہاتھوں سے اون نوالے گر جائیں گے جو اپنے بچوں کو کلا رہی تھی وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنے چاہتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چان میرا چان کہہ کر اپنے بچے کا ماتا چوم رہی تھی وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے میری جان بچ جائے لیکن آج کسی کیلئے کوئی پناگاہ نہیں آج اللہ کی سوا کوئی نہیں بچے گا آج ہر انسان پر اتنی خوب تاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی اس درت پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا یہ اللہ کا پذل ہے کہ قیامت صرف کافروں کیلئے ہے اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی گروں کو گرتا دیکھے گا سنگی مرمر کی یٹوں کو ادلتا دیکھے گا اپنے آلی شان محلات کی پرزی پرزی ہوتا دیکھے گا اپنے اسلحے کو بکڑتا دیکھے گا اپنی طاقت کو ٹوپتا دیکھے گا انسان اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کی دکھاؤ آج باگ سکتے ہو تو باگ کی دکھاؤ آج نہیں باگ سکتے آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے آج موت نے سب کو چکی میں پیس کے رکھ دیا آج صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرشتوں کی بھی موت کا دن ہے رب بھی کائنات کی آواز آئی گی مکائل سے کہو کہ مر جائے اسراپیل بھی مر جائے جبرائیل تو بھی مر جائے اللہ اکبر یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا یا اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے کیا اسراپیل اور مکائل بھی مر جائے یا اللہ ان کو تو بچائے یا اللہ ان کو تو بخش دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش آج میرے عرش کی نیچے کوئی نہیں بچ سکتا کوئی آکھ ہے تو دیکھیں اللہ کی بینیازی کو آج اللہ کا سب سے مقرب پرشتہ جبرائیل بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا آج مکائل بھی چکرا کر گر گیا آؤ چشمی تصور میں اسراپیل کو بھی گرتے دیکھو آج عرش کی پرشتوں کو بھی گرتے دیکھو میرے دوستو اب ایک عجیب منظر ہے ایک حیبت ہے ایک خوپ ہے ایک سناٹہ ہے ایک جلال ہے اوپر اللہ ہے اور نیچے ملک الموت اسرائیل اور اس عرض السما کا مالک شانی بینیازی سے کہہ رہا ہے اب کون باقی اسرائیل کامتے ہوئی آواز میں کہے گا اے رب العالمین اوفر تو باقی اور نیچے تیرا اب اسرائیل باقی اور پھر اللہ کی حیبتناک آواز آئی گی اسرائیل اب تو بھی مر جا اسرائیل اب تو بھی مر جا میری اس عمر کے ساتھ جس عمر سے میں نے تجھے پیدا کیا کوئی اسرائیل کو مرتا تو دیکھے کیسا وہ شتناک منظر ہوگا وہ جب ملک الموت پر موت تاری ہو جائی گی مگر کوئی ہے نہیں کہ دیکھے اور پھر سب کو موت کے وادی میں دکیل کر اللہ رب العالمین کے آواز آئی گی ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اس دن صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے میرے دوستو یہ ہے وہ دن جس کا آنا تے ہے یہ ہے وہ دن جس کیلئے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دن سب کو پناہ ہونا ہے اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا میرے بائیوں اور بہنوں اس ٹوٹ جانی والی جہاں سے عبرت لو اللہ کے واسطے اس کا حرس چھوڑ لو اس دنیا کے دیوانے نہ بنو اس کے دیوانے کیلئے زلت کی سوا کچھ بھی نہیں سائی کی پیچھے باگنے والی کیلئے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ریت پہ پانی تلاش کرنے والی کیلئے پیاس کی سوا کچھ نہیں ہوتا اس کی عزت سے دو کاکانے والی کیلئے سوائی زلت کی کچھ بھی نہیں اس کی جوانی پر اترانے والی کیلئے بڑاپی کے خوپناک آہے ہے سس کیا ہے جگا جی لگانی کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کی ہر سو نمونے مگر تجھ کو آندہ کیا رنگ گبونے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے ہوئے نامور بین شاہ کیسے کیسے زمین کا گئی آسماء کیسے کیسے جگا جی لگانی کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے